بچوں اردو کلاس میں آپ کا خوش آمدید ہو آپ کو میرا پیار بڑا سلام بچوں امید ہے آپ سب کھیریت سے ہوں گے چونکہ کچھ دنوں کلاسز نہیں ہوئے اس لیے بچوں آپ بول چکے ہوں گے ہم کس چیز کی پڑھائی کر رہے تھے بچوں ہم پڑھائی کر رہی تھے ایک نظم جس کا نام ہے جنگلی کبوتر جو کہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اکتالیس پہ ہے بچوں ہمیں اس نظم کے سوالات یہ جوابات لکھنے تھے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کے جوابات لکھاؤں ہم پہلے ایک بار پھر سے اس کا کھلاسہ کریں گے اس کا مطالعہ کریں گے تاکہ آپ کو یہ یاد آ جائیں اور آپ کو اس کے سوالات کے جوابات میں کوئی مشکلات نہ آ جائے چلیے بچوں اب ہم اس نظم کا کھلاسہ کریں گے بچوں یہ نظم آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر اکتالیس پہ درج ہے جس کا نام ہے جنگلی کبوتر جنگلی کبوتر وہ نظم ہے جس کو لکھا ہے ابسار عبدالعلی صاحب نے یہ نظم ابسار عبدالعلی صاحب ایک کبوتر کے بارے میں لکھ رہے ہیں جس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ کبوتر کا رنگ کالا ہے لیکن ہے اصلی یعنی جاندار بچوں یہ کبوتر شہروں میں دیکھتا ہے لیکن آیا یہ جنگلوں سے ہی ہے جو ہی یہ کچھ کھانے کو اس کو دکھتا ہے آنگن میں دکھتا ہے یا کہیں اور دکھتا ہے یہ ایک دم سے دانہ کھانے تو آتا ہے لیکن جو ہی ہم اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ نہیں آتا ہے جتنا انچا اڑے یہ چھوٹا سا دکھتا ہے اور جب یہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کی شکل بلکل لوٹے جیسی دکھتی ہے بچوں نظم یاد آئی مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم یاد آئی ہوگی اور اب ہم کل کے کلاس میں بچوں پھر سے اس کا ایک بار مطالعہ کریں گے شکریہ